ممتاز اسلامی سکولر سات اکٹوبر دوہزہ تئیس کو ایم بی ٹی کے جلسے ملاد و نبی میں خطاب کریں گے ممتاز اسلامی مفقیر حضرت مولانا سید سرور چشتی گدی نشیم و خادم درگاہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اور علامہ صاحب زادہ سید کامران چشتی معروف اسلامی سکولر کے حملہ بتیس میں جلسے ملاد ان سے خطاب کریں گے منلس بچاؤ تحریک ایم بی ٹی کے زیر احتمام یہ عظیم الشان جلسہ سات اکٹوبر دوہزہ تئیس ہفتے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی یاد میں مناخد ہوگا امجد اللہ خان ترجمان ایم بی ٹی نے بتایا کہ تاریخ اجلاس گورنمند میں ہوگا جونئر کالج گرانڈ چنچل گڑا اور مل بھر کے ممتاز اسلامی سکولرز کو پیش کریں گے دیگر خابل ذکر اور ماہ اکرام جو اجلاس میں شرکت کریں گے ان میں مولانا غلام دستگیر خورشی اشرفی کامل جامع نظامیہ فخر ملت ڈاکٹر شوکت علی مرزا حضرت پیر مموشد سید بختیار عالم فازل جامع نظامیہ اور امام مخطیب جامع شامل ہے مزید مہدویہ مشیر آباد عبدالخادر ساجی سیکریٹری ایم بی ٹی تلنگانا مولانا عبدالجبا رشیدی سوریا پیٹ تلنگانا اور بہت کچھ مجید اللہ خان فرحد خان صدر کی نگرانی میں مزید بران جماعت نات اور تلاوت خوران اور کسرس سے سنیں گے دیگر موضوع شخصیات تخریب کا آغاز خاری غلام احمد نیازی کی تلاوت کلام پاک سے ہوگا مولوی خاری نصر الدین اور خاری محمد حارون احمد جیسے نامور شورا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات شریف سنائیں گے اجتماع کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے امجد اللہ خان نے روشنی ڈالی کہ انیس سو تیرینو میں بانی مرہم خاضی امیلہ تلحاج محمد امان اللہ خان صاحب احملے کے ذریعے جلسے ملاد النبی کے خیام کے بعد سے مسلسل امن بھائی شعرے اور اہم آہنگی کا پرچار کیا گیا مذہبی اور فرخہ ورانہ تخصیم سے بالاتر اس تخریب کے لیے تیاری جاری ہے جو کہ برسخیر کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منایا جاتا ہے خواتین کے لیے الاہدہ بیٹھنے جیسے تحفظات کو شامل کیا گیا ہے امداد اللہ خان مسلم کمیونٹری سے پرزور اپیل کی کرتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں شرکت کریں اور ممتاز اسلامی اسکولرز کے بصیرت افروز خطاب میں شرکت کریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آج کی جو پریس کانفرنٹ بھولائی گئی ہے یہ منجلیز بچہ و تحریک کے زیر اعتمام ہے بتیسوہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سات اکٹوبر کے دن گورنمنٹ جونئر کالیٹ چنچل گڑے میں منفق کیا جا رہا ہے اور پچھلے بتیس سال سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کے اور ہندوستان کے مائنات علماء مشایقین دانیشوران اسلام کو لاکر اس جلسے میں بحیثیت مہمان پرسوسی تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں اس جلسے کی بنیاد مرہوم غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں دانی تھی تو یہ جلسہ پہلے جو ہے مغلپورہ گراؤنٹ پر ہوتا تھا وہاں پر کامپلیکس بننے کے بعد میں یہ جلسے کو پھر گورنمنٹ جونئر کالیج چنچل اڑے میں پورا ہر سال ان لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی مائنات شخصیت کو بلا کر اس جلسے میں ان کی مخاطبت کروائیں یہ جلسے میں سابق میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں جیسا مولانا عبید اللہ خان صاحب آدمی شاہی امام جامع مسجد احمد بخاری صاحب اور ہمارے توقی رضا خان صاحب اور آپ کے کلکتے کے شاہی امام تو کئی دن سے ہماری بیچے نہیں تھی کہ ہمارے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین اور خادم درگا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لگ کیونکہ حیدر آبادیوں کا جو تعلق ہے حیدر آبادیوں کا جو دوسرا گھر بلتے ہو اجمیر ہے اور اجمیر سے ہم دکھن والوں کا بہت ہی زمانے سے رشتہ تھا خودر میری دادی مرومہ علاجہ نصیب خاتون سال میں دو تین بار اجمیر کو جایا کرتی اور غازی ملت مروم بھی کئی مرتبہ اجمیر گئے میں بھی گیا ایک دنوں سے بہت دن سے کڑپ تھی شوشل میڈیا میں آپ کے بیانت وغیرہ دیکھ کر تو اس مرتبہ منجلس بچاؤں تحریک کی طرف سے جو بتیس ماہ جشنر ہے صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے اس میں آپ کو دعوت دی گئی ہم آپ کے شکر گزار رہے کہ مولانا سید سرور چشتی گتی نشید وہ خادم درگاہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت صاحب نے ہماری دعوتنا میں ایک ایک قبول کیا اور وہ یہاں پر تشریف آئے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے فرزن علماء ساہد دادا سید کامنا چشتی بھی جو ہے وہ بھی ایک عالی میں دین ہے اور بہترین مقرر ہیں اور خود ان کا ان کی تعلیم بھی جو ہے جامین ایزامیاں سے ہوئی ہے تو ہم ان کو بھی دعوت تو وہ بھی ہمارا دعوتنا میں ایکسپٹ کیے ہیں تو یہ جلسہ سات اکٹوبر کے دن ہوں گا اور مقامی مقرر ہے آپ لوگوں کو جو ہے پرے مقامی مقرر کے ویریس دی گئی ہے اس میں ہمارے مولانا غلام دستگیر قریشی اشرفی کامین جامین ایزامیاں پکرے منٹر ڈاکٹر شوکر شوکت علی مرزا حضرت پیرو مرشد سید بکتی آرازم صاحب بازی جامین ایزامیاں اور امام خطیف جامین مجزید مہدویہ مشیر آباد عبدالخادر ساجد صاحب ہمارے جو سیکرٹری ہے عبدالجبر رشدی سوریا پیٹ کے ہے اس میں کئی لوگ ناتفہ ہیں جو اپنی نات کے ساتھ اور اس جلسے کو سجائیں گے تو یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے کہ آنے سے پہلے سے کئی پریس والے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا ایٹرنیو لینا چاہ رہے کریں تو میں سب کو آپ لوگوں کو دعوت دیا ہوں میں جو بھی ہے مولانا آپ سے بخاطیب کریں گے آپ لوگ جو بھی یہ سوالوں سے کریں چشتی میرے بائے باغور میرے پرزن لیکھ پرہلما سید کامران چشتی جنہوں نے معلومیت یہاں جامعیہ نظامیہ سے کی اس کے بعد آگے جامعیہ عرفیہ علاقات سے مکمل آنے کریں گئے میں قدی نشین خادی میں خایدہ ہوں ساڑھے آٹھ سو سال سے ہماری لیجاسی ہے آسانیہ دس پر یہاں عبداللہ خان صاحب کے برگو کرنے پہ ہم آئے ہیں عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں کنہوں نے دعوت دی ہے یہاں خیدرباد مشایقین کی وجہ سے ماروپ ہے اور ساڑھے چھے سو سال مسلم ستنہ پی رہی ہے یہاں پر آسارے قدیمہ دیکھ کے مسارت ہوتی ہے اور جو سبانوی جنگہ ہے اور تماث سلاسل کے خانتائیں یہاں موجود آکے بڑی مسارت ہوتی ہے اور جو خیام ہے نو تاریخ کا خیام ہے اگر کوئی ملنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بابا نگر پہ ہمارے گیسٹ آس پر آ کر مل سکتے ہیں جلسے کی کبھی بھی آپ ایک نمبر جیانا فیس بک پہ آپ کال کر لی جئے جب بھی ایویلیبل ہے ہم بلالے میرے فیس بک پہ نمبر جیا دیکھیں اس پہ آپ کال کر لی جئے کامران پہ تمام اہلِ اہدرباد کو جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں مبارک بات دیتا ہوں چلا جگہ میں نے پہنا پوسٹرز دیئے دیکھے دیکھ کر روح خوش ہوئی کہ الحمدللہ شہرِ اہدرباد اس چیز سے عشقِ رسول سے اور آلِ رسول سے لبریز نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو آلہ سے آلہ کالیم دیجئے عشقِ رسول آلِ رسول محبت صحیح دربیت جلدی سوئیں جلدی اٹھیں اور راتوں کو جاتنا بری چیزیں بس دیل سے کریں ایک اچھا مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں بچوں کو آلہ تعلیم ماہ تربیت کے ساتھ راتوں کو جاتنا بری چیزیں مسلمی لاکھوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ناتوں کو جا رہا جاتا ہے دن کو دن سے سوکے اٹھا جاتا ہے یہ نہ کریں اور اپنے والدین کی ضرورت کریں جس شداروں سے محبت سے تیش آئیں اور اسرافی بھی جہاں سے بچے حیدرباد میں شادیوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور دینی تعلیم سے دوری بھی بہت یہاں پر دیکھی جاتی ہے دیکھیں دین اور دنیا دونوں تعلیم لینے کے بعد انسان مقبل ہوتا ہے دینی اور دنیا کی تعلیم دونوں ہم پر پڑھ دیکھیں اس میں کوئی بٹوارہ نہیں ہے اللہ ہمارے بچوں پر اپنا فضل بنا کے رکھیں اور مسلمانوں کو اقلی خبز و اماں میں رکھیں اور اقلی سلیمت اقلی امان اللہ یہ ہندوستان پر جو حالات موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں جگہ جگہ جو ماب کلنگ ہو رہا ہیں مسلمانوں کے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ بدھ ریسوالے بیچے نے کیونکہ آپ جو ہے آپ ہر مسئلے پر ہندوستان میں آواز اٹھاتے آپ تو یہ حالیہ جو پچھلے کئی جب سے دیجے پی کی سرکار آئی ہے دوہزار چودہ سے تو اس کے اوپر جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیچے نہیں ہیں وہ لوگوں میں کیونکہ ایسا ہے نرہندر مہدیر کا شکریہ ہے کہ ہم نے سو کال سیکلڈر لوگوں کے چہرے سے نکابوں اٹھاتے ہیں چاہ بات چاہ بات دیکھیں کرنے کے لیے سقشم ہے قابل ہے ملت میں بہت جان ہے بہت تاہتور ہے برزن بھی نہیں بہتر ہیں لیکن ہمارے دین کے اور ملت کے ٹھیکے داروں میں اسے کمزور دیا ہے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت ہے ہم کو بھی نیک ہدایت ہے ہم بچوں کو پڑھانے لکھانے کی سکھ زورت ہے علم کلم کی روشنائی تمام مسئلوک حال ہے اور اتحاد رہے ہیں مسئل کے اقتلافات اقتلافات سیاسی اقتلافات رہتے ہیں رہیں گے کون سا سماج ہے جس میں نہیں رہتے ہیں لیکن جب ملت کا معاملہ ہوگی تو ہمیں اتحاد کا دامن ڈھامنا چاہیے اور ملت کے بھلے کے لیے اس کی فلا اور ڈیروڈی کے لیے سوچنا چاہیے دلوں سے خود بکانے ڈرنے کی کوئی بات نہیں الحمدللہ ہم بڑے مضبوط ہیں کم نہیں ہیں کسی طرح سے کمزور نہیں ہیں خاما خام یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ ہم قدرو ہو رہے ہیں ایسا کچھ کوئی ہیں آپ دوسری الیکٹ ہوئے ہیں درگاہ کے ہی جو ہے سسٹین یئرز پہلے تھے سیکرٹری ہم قدرو ہی جماعت ہی جماعت ہم میں سے خاندام میں سے پتے ہیں تو یہ تیسری پارہ لفظ بیتا میری برادری میں یہ شرک بکشا ہے تیسری مرکہ ہم دوسری کو کرتا ہے آپ کو جیسا بچ پرام تیسری مرکہ ہی جو ہے ایرے پہت چھوڑے مجھے حیر آباد آکے مسئلت محسوس ہو یہ ایسا لگتا ہے کہ میں دیار اسلام میں آگے کئی سال سے آپ تفر کر رہے ہیں ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں ایک بار اپنے بچے کے ساتھ جب جاملے ہیں ہمیں داخلہ ملانے آئے تو اس وقت آئے